سانہا ساہیوال سانہا ساہیوال کے متاثرین کے جی آئیٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زخمی بیٹے امیر کا بیان منظر عام پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر پائر کیا نکاپوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سے فون پر بات کی اببو نے بولا جو چاہو لے لو لیکن ہمیں نہ مارو معاف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دوبارہ فارنگ کر دی فارنگ سے اببو امی اور بہن جان کی بازی ہار گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے ویرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشتگردی کا سامان برامت نہیں ہوا امیر کا بیان باگبانپورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جان کی بازی ہار گیا لوہیکین کا بیت پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسا کا رہائشی تھا چھے ماہ قبل لاہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشے وزیرعالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ دل دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نابدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھے میں سے چار ایم آر آئی مشینیں خراب جنرل کی دو سروسز اور جنا کی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیسٹ جیب سے کروانے پر مجبور لاہور نیوز پر خبر چلنے پر مشیر سہت نے نوٹس لے لیا خراب مشینیں فوری طور پر ٹھیک کروائی جائیں گی نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈرز بھی جاری کیا جائیں نیف پتافی نون لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں نیپ کراچی نے سابق وفا کی وزیر کامران مایکل کو لاہور سے گرفتار کر لیا کامران مایکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزاب میں گرفتار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصاج لاہور ہائی کورٹ میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال ہوگا شیرمینوں کا اثر و رسوخ ٹینڈر منسوخ چیرمین اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منسوخ گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولز اور سڑکوں کے مرمت کب اور کیسے ہوگی اہل لاہور پریشان ایس پی اکمال ٹاؤن علی رضا کو کملا سب انسپیکٹر لے ڈوبا سب انسپیکٹر نوید نے روز نامچے میں شکایت لکھی تھی ایس پی علی رضا کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایس ایچو کی مہرر تھانہ سے بدزوبانی کا بھی نوٹس تھانہ ڈیفینس کے ایس ایچو علی جواد بھی موتل ایس پی کینٹ واقعہ کے انکواری افسر مکرر بدزوبانی اور بدسلو کی برداشت نہیں کی جا سکتی تنازات کے حل کے لیے زلائی کی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خود مختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت دھروں کی تعمیر کی منظوری پی کل آئی ایکٹ اور پی اچے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی پیسٹن بائی پاس کے لیے ارازے کے منتقلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی انجنڈے کی منظوری دے دی وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللیم خان کا استیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی کلمدان دے دیا گیا مسلم لے کاف کے باوری زوان نے سبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ناراض وزیر ہمارے آسر کا بھی استیفہ واپس لینے کا فیصلہ فیاس چوہان کہتے ہیں جو شریک سوچ رہے تھے پنجاب حکومت گر جائے گی وہ سن لیں ہم پان سال پورے کریں گے کون این ارو مانگ رہا ہے کس کو این ارو مل رہا ہے موشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو صحیح مانوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گوورن پنجاب چودری سرور کا فلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خطاب مولانا تاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء سے رہنمائی لے ملک کو ریاست مدینہ بنا دے تو سو سال حکومت کو دینے کو تیار ہے ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران خان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرہ دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پان سال بعد مزید پان سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی نایم الحق کا گارڈن ٹاؤن پارٹی سیکیٹریٹ میں تقریب سے خطاب ٹیکس نظام پہچیدہ ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سمگلنگ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں علی مکان سے کانون کے مطابق ٹیکس ریکوری کی جائے گی چیئرمن اف بی آر جہاں زیب کان کا ایک بالٹاؤن میں کانفرنس ایک خطاب اے پی ایم ایل کے چیئرمن ڈاکٹر امجد کی اپنے تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت برکت مارکٹ میں شمولیت کی تقریب کا احتمام ہوا سیکیٹری جنرل تحریک انصاف پر شدداد نے پارٹی میں خوش آمدید کہا بولے پارٹی کے نئے عراقین کا اضافہ حکومت پر عوامی تحفظ کا نتیجہ ہے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہمارا ساتھ دیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملک ترقی کرے گا تو قوم ترقی کرے گی وہاں منتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہو نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر لیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بوٹ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق سفارشات لاہور نیوز کو موصول دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت امارتوں کو غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی امارت غیر قانونی نکلی ٹیپا ہیڈ آفیس کے نقشے کی منظوری کسی مجاز آثورٹی سے نالی گئی شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہریاں زلین تضامیہ نے عملدہ رامد ریپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر دو سو چوراسی درخواستیں موصول ہوئیں وزیر خوراک سمی اللہ چودری کی زیر سدارت پنجاب فوڈ آثورٹی کا اجلاس ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے گزشتہ برس کی کاروائیوں اور رواس سال کی منصوبہ بندی بارے بریفنگ دی سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں وجوہات اور حل کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سے متعلق اگاہی سیمنار مقررین کے خصوصی لیکچر سے حاضرین مستفید ہوئے پروپرٹی کی خرید و فروغ پر آئیت ٹیکس میں اضافہ لاہور پروپرٹی ڈیلرز اسوسییشن میدان میں آگئی پروپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین مطالبات پورے نہ کیے تو بھرپور اعتجاج کریں گے غیر ملکی سمگلر حسینہ ایک بار پھر عدالت پیش ایک اور تاریخ ملنے پر ٹریسا مایوس کیس کا فیصلہ روا ماہونے کا امکان سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹرن پاکستان ہاکی فیڈریشن عہدے داروں کی عجیب منتق اسپیفے کے بعد دوبارہ عہدے پر برا جوان کوچس کے بعد جنرل سیکیٹری شہباز سینئر نے بھی عہدہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناکس کارکردگی کا ملوہ حکومت پر ڈال دیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اعتراب کہتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے مضبوط سکوارٹ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لاہور گیریزن یوریورسٹی میں یومی یگ جہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کشمیریوں پر مظالم کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا کشمیری گلوکار نے پرکسش آواز میں کشمیری عوام کے ساتھ یگ جہتی کا اظہار کیا پی سی ہوتل میں سالانہ ڈاکٹرز کون فیملی میڈیسن کا کانفرنٹ پہلے روز خواتین کے امراض کے حوالے سے آگاہی لیکچرز دیے گئے چیئرمن ڈاکٹرز کون ڈاکٹر آفتاب اقبال شیخ وائس چیئرمن ڈاکٹر الطاف چیما سمیت بھیگر ماہرین شریک ہوئے ٹوپرز لاؤ کالیج کے طلبہ کا سیشن عدالت کا دورہ ججز اور سینئر وکلا سے ملاقات براہ راست عدالتی کاروائی دیکھی سائلین سے ان کے مقدمات کی نویت سے متعلق سوالات بھی کیے شہرے گل میں جشن بہارہ منانے کی تیاریاں عروج پر لاؤر کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامیاں متحرک ڈیپٹی کمیشنر سوالحہ سعید کہتی ہیں کہ اس بار سپرنگ زبردست ہوگا لاؤریوں سے ملکر پروری اور مارچ کو یادگار بنائیں گے اور زندہ دلان کے شہر میں کھابوں کا میلہ جلانی پارک میں ایڈ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواہ کے کھانوں کے سٹالز لزیز کھانوں کے شاکرین بڑی تعداد میں امڑ آئے